سلام کم نائن کلاس آج ہم لوگ اپنا یونٹ پڑھیں گے حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزلت کے دور نہیں ہے تو اس میں جو ابو بتایا گیا کہ ہمارا یہ جو وطن پاکستان ہے اس کو ہم لوگ نے بڑی قربانیوں کے بعد جو ابو حاصل کیا اور ہم اس کے بعد سیئے ہیں یعنی رہنے والے اور انشاءاللہ ہمیشہ ایک رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ابو ہمارے حوصلوں کو پس نہیں کر سکتی ہے اور ان کی لاکھوں اس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے جو جان کے نظر آنے دیں گے ہیں اس سلسلے میں ایک پاکستانی قصبے کی بہادر ماں کا جو قصہ ہے وہ قابلے سکر اور قابلے فقر ہے تو وہ جو ہیں وہ ایک شہید کی بیٹی ہیں شہید کی بیویں اور شہید کی ماں ہیں اس کے پیاروں نہیں سرزمین کے لئے بھی جانوں کے نظر آنے پیش کیے تھے بھی جان ہمیشہ پوروظم نظر آتی تھی وہ ہمیشہ جورت اور بہادری سے جو تھا وہ ہر مسئلے کا حل ڈونڈ تھی تھی پورے قصبے میں ان کو بڑی عصت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ ہر علاقے میں ہر کسی کے خوشی اور گمی میں شریک ہوتی تھی ایک تیر وہ اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی کورسی پر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک یہ خبر نے انہیں پریشان کر دیا تو یہ خبر تھی سانہ پشاور اور جس میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گردوں نے طلبہ کو نشانہ بنائیا اور دہشت گردوں نے جو ہے وہ ڈیڑھ سو کے لگ بک جو ہے وہ مسئلن طالبیلم بچوں اسادسہ اور گارڈ کو شہید کر دیا یہ افسوسناک خبر تھی اور پاکستانی دنیا بڑ بڑھ کے جو لوگ تھے نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بڑھ کے جو لوگ تھے وہ تڑھ پوٹے اور ہر آنکھ سے جو تھے وہ آنس کو ٹپک رہے تھے یہ منظر بی جان نے جب دیکھا تو اس کے تمام پرانے زخم جو تھے وہ تازہ ہو گیا اسے شہید ہو جانے والے بچوں میں اپنا بچہ احمد نظر آ رہا تھا جو اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کے لقفے زگر نے شہادت کا دجادہ جو تھا وہ پایا اب بی جان نے جو اپنا احمد جو بیٹا تھا اسے اس لیے بڑھ کیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح فوج میں جائے اور بتملک عزیز کی خدمت کرے آخر احمد نے جو ہے وہ ایفے کیا اور ایفے کرنے کے بعد وہ فوج میں آفیسر بڑھتی ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ مقتی تیاریوں میں مشروع تھی اور کیونکہ صبح اس کے بیٹے نے کاکول اکیڈمی جانا تھا اور اس کے لیے کاکول اکیڈمی اپنا باد کے لیے روانہ ہونا تھا اچانک اس نے احمد نے اپنی ماں سے کچھ کہا کہ اسے کچھ ضروری چیزیں مارکٹ سے لانی ہیں تو احمد جو ہے وہ گھر سے نکل گیا تھوڑا ہی وقت وہ تھا کہ جانے کے زور در دماغہ اور پورا کسپہ جو تھا وہ گونج اٹھا وہ افرا تفریح پھیل گئی احمد نے اپنی چیزیں وہیں چھوڑی اور زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا